انیسویں صدی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خاص کر سرزبین بنگال اور کلکتہ میں بہت ساری تنظیمیں مختلف مقاصد کے تحت قائم کی گئی ہے جیسے بگا بھاسا پرکاشی کا صبح اٹھاسو چھتیس میں دعا کنا ٹیگور کے ذریعہ لینڈ ہونڈرز اسویشن جس کو زمینداری صبح کہتے ہیں اٹھاسو چھتیس میں زمینداروں کی مفاد کی حفاظت کے لئے قائم کیا گیا اسی طرح بھارت صبح انڈیان اسوشییشن بھی ایک تنظیم تھی جسے سریندار بنگال جی نے اٹھارہ سو چھتیس میں سرزبین ایک کلکتہ پر قائم کیا اس تنظیم کا اصل مقصد تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی آزادی کی تحریک کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا رائے آمہ قائم کرنا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانا ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینا تمام مذہبی ذات پات کے انتعازات کو بھلا کر بھائی چارگی کی فضاء قائم کرنا اور سب سے پڑھ کر عوام میں سیاسی بیداری پیدا کرنا تاکہ عوام برطانوی سرکار کی ظالمانہ پالیسیوں سے ان کی نائنصافیوں سے واقف ہو اور اپنے ہم کے لیے صفحارہ ہو اور ملک کی آزادی کے تحریک کے لیے تیار ہونا ان تمام مقاسد کے تحت بھارت سبا کا قیام عمل میں آیا جس کا اثر مقصد تھا قومی تحریک کو ایک نئی راہ دکھانا ایک نئے ایک پرچم کے تلے یرجہ ہو کر تحریک کو تیز تر بنانا کارگر بنانا انہی مندرزہ والا مقاسد کو لے کر سنیت بینر جی نے بھارت سبا کا قیام کیا تھا سنیت بینرزہ